شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفزه آپس کے اندر اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر انسان اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے اور تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپس کے جو معاملات ہیں ان کو خراب کرنا یہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بلکہ آپس کے معاملات کو سلجانے کی ترغیب دیتا ہے دین اسلام اور اگر کبھی زیادہ تلخ کلامی ہو جائے زیادہ غصہ آ جائے تو اگر ناراضگی بن جائے تو تین دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے دین اسلام ہمیں اس چیز کا درست دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تلقی رکھے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے اور پھر ان کی چھوڑنے والوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب وہ آپس کے اندر آمنے سامنے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے مو موڑ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے دین اسلام کی آسانی دیکھیں کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے اس کے دل کے اندر بات چلی جاتی ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے لیکن دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فوراں اسی وقت صلاح کر لو کیوں کہ دین اسلام ہماری فطرت کو سمجھتا ہے کہ اتنی جلدی غصہ تھنڈا ہونے والا نہیں ہے اتنی جلدی دل سے بات نکلنے والی نہیں ہے تو تین دن کا موقع دے دیا کہ تین دن کے اندر اندر اپنا غصہ تھنڈا کر لیں اور پھر آپس کے اندر دوبارہ سے تعلق بحال کریں اور جو شخص تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں انسانوں کے آمال پیش کر جاتے ہیں اور ہر انسان کے آمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اگر نیکیاں ہیں تو ان کو قبول کرتے ہیں اگر برائیاں ہیں تو ان کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن جو دو لوگ آپس کے اندر ناراض ہیں قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کے آمال کو مجھ سے دور لے جاؤ یہاں تک کہ آپس کے اندر صلح کر لیں دیکھیں غلطیوں کا معاف ہونا نیکیوں کا قبول ہونا تو بعد کی بات ہے لیکن اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے آمال جو آپس کے اندر قطع تعلقی رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص ایک سال اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنے بھائی کا خون بھا دیا اپنے بھائی کو قطع کر دیا تو لہذا اختلاف ہو جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن اختلاف کو ختم کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور یہی ہمارا دین اسلام ہمیں درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ